انہائیجینک کنڈیشنز میں جو ٹی کے بچوں کو لگائے جاتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ری یوزڈ سرنجز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ سرنجز جو ایک دفعہ یوز ہو جاتی ہیں ان کی ری پیکجنگ کر کے ان کو دوبارہ بیچا جا رہا ہے تو ایک یہ بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے سبائی وزیر سہت کے مشورے کے ساتھ میں نے ایک انٹرنیشنل ریپیڈ ریسپونس ٹیم بلالی ہے جو یہ کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں تو ان کی ایک مشترکہ ٹیم انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں کراچی پہنچ رہی ہے استعمال شدہ سرنجزوں کی نئی پیکنگ میں فروغ کا گھناونا دھندہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے بڑا انکشاف کر دیا رتو ڈیرو میں ایڈز کی وجہ بھی یہی سرنجزے ہو سکتی ہیں آل بی ماہرین کی ٹیم دو تین دن میں پاکستان پہنچ رہی ہے وزیراعظم ایک دو ہفتے میں بڑا اعلان کریں گے ایچ آئی وی متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلاول بھٹو کا ایڈز کے بریزوں کے لیے مفت علاج کا اعلان ٹویٹر پیغام میں کہا ایچ آئی وی موت کا پروانہ نہیں آگاہی موہن کامیاب بنانا ہوگی ملک بھر میں ایچ آئی وی ایڈز سے متاثر افراد کے ساتھ کھڑا ہو فرشتہ قتل کے اس پولیس کی عوام سے مدد کی اپیل واقعہ میں ملوث افراد کے اطلاع دینے والے کو دس لاکھ روپے کے انام کا اعلان وفاقی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے اطلاع کے لیے ڈی آئی جی آپریشن اور ایس پی انویسٹیگیشن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید کہا عمران خان سے زیادہ غلط بیانی کرنے والا وزیراعظم نہیں دیکھا ہماری حکومت آتے ہی عمران خان کنٹینر پر چڑھ گئے آج تک چیرمین نیپ سے نہیں ملا شہباز شریف صاحب چیمبر آپ کا خالی ہے آپ کی یہاں تلاش جاری ہے باہر بیٹھ کے دوسروں کو جھوٹا کہہ رہی ہیں اس آگڑار کے ساتھ واپس آئیں تاکہ ست جھوٹ کا پتہ چل سکے وزیراعظم کی مامنے خصوصی فردوس آشک آبان کا ٹویٹ ڈالر ایک سو باون کا ہو گیا بزلی پچیس اور گیس ایک سو پچیس فیصد مہنگی ہو گئی فردوس باجی آپ کو شہباز شریف کی پڑی ہے رانہ سنا اللہ کا فردوس آشک آبان کے ٹویٹ پر رد عمل کہتے ہیں نو مہینے میں بیس لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے عمران صاحب کی نوکری نہیں عوام کا خیال کریں ہمارے اس پرڈکشن میں ہم نے جیسے کیا ہے پانچ جون کو انشاءاللہ پاکستان میں پانچ جون دوزار انیس کو عید ہوگی اس کے بعد چوبیس مئی دوہزار بیس کو عید ہوگی اس کے بعد چودہ مئی دوہزار اکیس کو عید ہوگی اس کے بعد تین مئی دوہزار بائیس کو عید ہوگی پھر بائیس اپریل دوہزار تیس کو عید ہوگی اور پھر دس اپریل دوہزار چوبیس کو عید ہوگی ہم نے اس کو پانچ سال کے لیے رکھا چاند دیکھنے کے لیے پاکستان کی پہلی سرکاری ویب سائٹ لانچ ہجری کلینڈر بھی جاری کر دیا گیا وزر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چہری کہتے ہیں عید پانچ جون کو ہی ہوگی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دنیا سے کنارہ کشی ملک بھر میں لاکھوں مسلمان آج اعتقاف بیٹھیں گے ہزاروں مساجد میں نماز آسر کے بعد اجتماعی اعتقاف کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں متقفین کے لیے درس، قرآن و حدیث اور شریع مسائل سے آگاہی کے لیے تربیتی نشستوں کا بھی احتمام کیا جائے گا چینی نائب صبر تین روزہ دوارے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ شاہمید کریشی نے استقبال کیا بانکشن، سیاسی اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط متوقع وانکشن آج اسلامباد میں فرنڈز آف سلک روٹ سیمینار میں بھی شرکت کریں گے چینی نائب صبر کو نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا جائدات کے تنازے پر خون کی ندیاں بہ گئیں چار صدق علاقے عمرز علی جان کے لیے میں جائدات کے تنازے پر فارنگ ستیم بھائی قتل کر دئیے گئے قتل کے خلاف برسہ سرافہ احتجاج لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا تیز رفتاری نے دو جانے لے لی نوشہرہ ورکہ میں اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی نالے میں گر گئی حادثے میں دو مزدور موقع پر ہی جابہک ہو گئے چند رفتار کی شرط نے نوجوان کی جان لے لی تیز رفتار ٹرین کے آگے سے موٹر سائیکل لے کر گزرنا تھا پھر روز والا کے نوجوان بلال نے موٹر سائیکل پر ٹرین کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ٹرین کی ٹکر سے موقع پر ہی جابہک ہو گیا لاہور میں کوئن میری روڈ پر نامالو موٹر سائیکل سواروں کی نوجوانوں پر فارنگ فارنگ سے ایک نوجوان جابہک دوسرا زخمی ہو گیا مقتول کی لاش مردہ کانے اور طبی زخمی طبی امراض کے لیے اسپدال مندقے دوڑ پرتل میں جلسنے واری ماں بیٹی دن توڑ گئی واقعے میں جابہک افراد کی تعداد تین ہو گئی گزشتہ روز گھر میں پڑے پیٹرول میں آگ بڑھ کٹھی تھی کراچی میں ہیٹ ویپ کا خطرات چل گیا لیکن سورج آگ پر ساتا رہا ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی گرمی کے شدت برکھر آیا سندھ میں شدید گرمی کراچی میں حبس کے ڈیرے ہزار اڈویین گلڈپلتستان اور کشمیر میں بارشوں کی پیش گئی جگیوں میں رہنے والے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت غیس ویلفر اینڈ ایڈوکیشن ٹرسٹ کی بےمثال خدمت لاہور سے شروع ہونے والا منصوبہ کراچی اسلام آباد اوکارہ سمیت 22 شہروں تک پھیل گیا غیس ویلفر اینڈ ایڈوکیشن ٹرسٹ کے چیرمن مبشر حسین چاند بنے 24 نیوز کے مہمان اور خلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا اب برینڈڈ کو چھوڑ کے میڈن پاکستانی پروڈکٹ پہ آئیں ڈالر کا بائیکارڈ کریں پاکستانی پروڈکٹو خریدیں پاکستانی معیشت کو مضبوت کریں ہمارے پاکستانی سے ایک ازارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ڈالر کا بائیکارڈ کریں اور پاکستانی کنسی کو خریدیں پاکستانی چیز استعمال کرو میڈن پاکستان استعمال کرو باہر والا کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرنا پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کے پوکار اس لیے سب کریں گے میڈن پاکستان پر اسنار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام 03171 242424 پر بھیجیں 24 نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا متحدہ دارہ بمارات کے غیر ملکیوں کے لیے بڑا اقدام سرماکاروں، ہنروندوں، تحقیق کرنے والوں اور ذہین طلبہ کے لیے اپنے دروازے کھول دئیے امیر دوبئی نے گولڈن کارٹ سکیم کا اجرا کر دیا سکیم کے تحت 70 ممالک کے 6800 افراد کو متحدہ عرب امارات کی شہریت دی جائے گی بھارت کی نو منتخب اسمبلی کے 40 فیصد ارکان جرائم پیشہ نکلے 543 کے ایوان میں 233 ارکان کے خلاف قطر زیادتی سمیت مختلف جرائم کے مقدمات درش ہیں مرطانوی خبر ایسا ادارے کے مطابق مودی کی بیجی پی کے 303 ارکان میں سے 116 کے خلاف مقدمات ہیں کانگرس کے صرف ایک رکن کو 204 مقدمات کا سامنا چین کے شہر یوانگ جو میں ایک تقریب کے دوران سٹیج گر گیا سٹیج گرنے سے ایک بچہ حلاق اور شادہ زخمی ہو گئے پولیس نے تقریب کے منتظمین کو گرفتار کر لیا امریکی آنسد اگلاہامہ کے شہر ایل رینو میں بھگولی نے تمہا ہی مچا دی بھگولا کئی گھروں اور امارتوں کی چھتیں اڑا لے گیا گاڑیاں بھی اُلٹ گئیں مختلف باقے آنکھ میں دو افراد حلاق موتا درد زخمی ہو گئے اب برہندر کو چھوڑ کے میڈن پاکستانی پروڈکٹ پہ آئے ڈالر کا بیک آٹ کریں پاکستانی پروڈکٹ کو خریدیں پاکستانی معیشت کا مرض بہت کریں پاکستانی چیز استعمال کرو میڈن پاکستان استعمال کرو باہر والا کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرنا پاکستان سے محبت کا اظہار ہے وقت کے پوکار اس لیے سب کریں گے میڈن پاکستان پر اسنار اور غیر ملکی اشیاء سے انکار پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے اپنا ویڈیو پیغام 03171 242424 پر بھیجیں 24 نیوز آپ کی سوچ پوری دنیا کو دکھائے گا متحدہ عرب امارات کے غیر ملکیوں کے لیے بڑا اقدام سرماکاروں، ہنروندوں، تحقیق کرنے والوں اور ذہین طلبہ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے امیر دبئی نے گولڈن کارڈ سکیم کا اجرا کر دیا سکیم کے تحت 70 ممالک کے 6800 افراد کو متحدہ عرب امارات کی شہریت دی جائے گی بھارت کی نو منتخب اسمبلی کے 40 فیصد ارکان جرائم پیشہ نکلے 543 کے ایوان میں 233 ارکان کے خلاف قط زیادتی سمیت مختلف جرائم کے مقدمات درش ہیں مرطانوی خبر حصہ ادارے کے مطابق مودی کی بیجی پی کے 303 ارکان میں سے 116 کے خلاف مقدمات ہیں کانگرس کے صرف ایک رکن کو 204 مقدمات کا سامنا چین کے شہر یوانگ جو میں ایک تقریب کے دوران سٹیج گر گیا سٹیج گرنے سے ایک بچہ حلاق اور شادہ زخمی ہو گئے پولیس نے تقریب کے منتظمین کو گرفتار کر لیا امریکی آنسد اگلاہامہ کے شہر ایل رینو میں بھگولی نے تمہا ہی مچا دی بھگولا کئی گھروں اور امارتوں کی چھتیں اڑا لے گیا گاڑیاں بھی اُلٹ گئیں مختلف باقے آنکھ میں دو افراد حلاق موتا درد زخمی ہو گئے اور مریخ پر بھی زندگی کے آثار ملنے لگے سائنسانوں کے مطابق انہیں مریخ پر برف کے شواہد ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مریخ میں برف والے مقام پانی موجود ہے